بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بدھ کا مقدس دن ہے مغرب کی نماز کے بعد ایک وظیفہ کرنا ہے جو بڑا خاص وظیفہ ہے تو وظیفہ کا مقصد وظیفہ کا ہمیں کیا نفع ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاکی ذات غیب سے ہماری مدد فرمائے گی رزق کے حوالے سے اور یہ ایک ایسی قرآن کے اندر صورت ہے کہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کی صورت کو پڑھ لیا جائے صرف ایک مرتبہ تو پورے قرآن کا تہائی حصہ اس کا ثواب مل جاتا ہے تو صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے کہ اگر ایک دفعہ یہ صورت پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کا تہائی حصہ سے مراد یہ ہے کہ دس سپاروں کا ثواب نام اعمال میں لکھا جائے تو ساتھ ہی صحابہ اکرام نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو تین بار پڑھ لیا جائے تو کیا پورے قرآن کا ثواب ملے گا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ اگر اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا دیکھو نا کتنا بڑا اس ایک چھوٹی سی صورت کے پڑھنے کا ثواب ہے لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہم نے اس کو جانا نہیں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نبی کے موں سے یہ بات نکلی ہے اور ہم اس کا اتمام کریں بس ہم مسلمان ہیں ہم بڑے نیکوکار ہیں ہمیں لیبر لگا ہوا ہے مسلمانیت کا اندر سے ہم مسلمان نہیں ہیں اگر یہ لوگ اندر سے ہم سب مسلمان ہوتے تو یقین جانئے ہر چہرے کے اوپر داڑی سجیری ہوتی اور ہر گھر کے اندر میرے نبی کی شان میں درود و سلام کی محفلے ہوتی اور صبح تحجد کے وقت رونکے ہوتی فجر کے وقت رونکے ہوتی لیکن آج بدقسمتی سے تحجد تو درقنار فجر کی نماز پڑھنا بھی ناممکن ہو چکا ہے اپنے محلے میں دیکھو اپنے علاقے میں دیکھو اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا یہ ہماری جھوٹی محبت ہے ہماری سچی محبت نہیں ہے عورتوں کی پوزیشن ویکھو بزاروں میں جاؤ اگر عورتیں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اپنے آپ کو مومن کہتی ہیں تو پھر دیکھ لو اپنے نبی کی بیٹیوں کی شان ان کی طرز زندگی پر نظر دوڑاؤ ساری زندگی حضرت فاطمہ تو زہرہ کا بال ننگا نہیں ہو کتنا کمال ہے حیاب والی عورت باپردہ عورت عورت جو لفظ ہے نا عورت اس کا لغوی مہنہ وہ ہے ہی پردہ اگر عورت پردے کے اندر رہے گی تو وہ عورت ہے اگر عورت پردے کے اندر رہے گی تو گھر کی زینت ہے اگر عورت پردے کے اندر رہے گی تو سکھامن کی عزت ہے جو عورت پردے سے نکل جاتی ہے اپنے آپ کو شو مٹ کرواتی ہے بزاروں میں گلیوں میں محلوں میں رشتہ داروں میں تو اس عورت کے مرد کا جو خامد ہوتا ہے وہ خامد اس کی عزت کا جنازہ ان کی نظروں میں اور دلوں میں نکل چکا ہوتا ہے جو اہلِ علم والے لوگ ہیں آج اگر بزاروں میں چلا جائے شرم آتی ہے انسان ایک عورت بال کھلے ہوئے ایسے گپڑے پہنے ہوئے پورا وجود نظر آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ باپ ہوتا ہے ساتھ بھائی ہوتا ہے ساتھ اس کی اپنی ذاتی اولاد ہوتی ہے کیا ضمیر مر چکا ہے یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دو یا پھر اپنے نبی کی زندگی کی طرف آو ایک یہودی تھا اس سے کسی نے سوال کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہودی بڑے امیر ہیں ہر قسم کا بریڈ ہے ان کا ہمارے گھروں کے اندر سب کچھ ان کا چل رہا ہے جو بھی اچھا ہے یہ لیور برادر ہو گیا ڈالڈاگی ہو گیا یہ شیمپو ہو گیا یہ سب بریڈ ان کے ہیں تو ناظرین ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یارنا مسلمانوں کے آخری نبی نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو خاتم چینی کے انہیں جانا پڑے ایک دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا تجارت کرو تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا کہ سلو رحمی کرو ہم نے یہ تینوں چیزیں لے لی اور دیکھ لو کتنے کامیاب ہو گیا حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ان کی آپس میں کوئی لڑائیاں جھگڑے معاملات نہیں ہمارے تو گھر کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر ایک باپ کے چار پانچ چھے بیٹے ہیں تو وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا ان کی گھروں میں نفرت شروع ہو چکی ہیں مسلمانوں افسوس ہوتا ہے اور دیکھ لو مسلمانوں کی یہ صرف نوکریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہودیوں نے تجارت کی اور سب سے بنیادی چیز ہے انہوں نے ہنیسٹی پر جو بھی کام کیا ہے ان کا جو برینڈ ہے وہ اچھا ہے بٹیریل اچھا ہے لوگ اس کو پسند بھی گھر ہمارے مسلمانوں کے کچھ اگر بناتے بھی ہے تو وہ دو نمبر ان چیزوں سے نکلو آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں کیونکہ مسلمان غریب بھی ہے تو قرآن کے اندر اس چھوٹی سی صورت کو پڑھنے مغرب کی نماز کے بعد اور پڑھنے کا طریقہ اول و آخر تین بار دروش شریف اور یارہ دفعہ صورت اخلاص قرآن کے اندر موجود ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اکثر اس کو پڑھو انشاءاللہ میرا رب اعیب سے مدد دے گا لیکن اللہ کے ساتھ دو نام یا اللہ یا گنیو اس کی ایک تسبیح پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر سنجیدگی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دعا مانگو آج بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ نسلیں بدل جائیں گے اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے اللہ پاک ہم سب کہاں ناصرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ